اسلام علیکم بیورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک تو دعا ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے آپ کی اولادوں کو ٹھیک رکھے آپ کے والدنوں کو اچھی صحت والی لانگ لائف بلے جو ہمارے والدن فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں علا مقام تعالیٰ فرمائے اور ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے تو آج کی جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کل شام کی ایوننگ کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میں نکلی تھی سبزی لے نکلی تو میں چلے گی پاکستانی سٹور پہ مجھے لے نیتی سبزی اور یہاں پہ دیکھیں جائے الحمدللہ اورنج کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اور پونڈ کے آٹھ مل رہے تھے دو پونڈ کے چار بھی مل رہے تھے اور یہاں پہ میں نے دیکھے انار اچھا یہ دو دو قسم کی تین تین قسم کی چیزیں رکھی ہوتی کیونکہ ہر چیز میں ڈیفرنس ہے اور انار ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا یہ ریڈ والا تھا اس کے ساتھ ہی مینگو تھے یہ کیوی پھل جو کہ پونڈ کے آٹھ ہائی تنگ لگے ہوئے تھے اور یہ بھی انار ہے یہ ریڈ والا انار ہے جو کہ یوزیلی جوس کے لیے استعمال کرتے ہیں یا فروٹ چارٹ میں کٹا استعمال ہوتا ہے اور یہ گالک دیکھیں یہ پنچ بنے ہوئے ہیں کچھ اوپن ہے اپنی مرضی سے آپ لے سکتے ہو جیسا چاہے لے سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ چیزیں دیکھیں کتنی بڑے بڑے تعداد میں ہیں اللہ تعالی بنانے والی ذات ہے اور ڈیر لگے ہوئے ہیں اور یہ لائم تھے جو کہ پندرہ لگے ہوئے تھے ایک بونڈ کے اپنے بزار میں شاپنگ کرنے کے لیے جاؤ تو کافی زیادہ پرائز میں فرق ہے اور یہ جنجر ہے جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھا لیکن میں نے بھی لینا چاہا یہاں سے میں نے نہیں لیا کیونکہ انڈور جو تھا وہ مچ بیٹر تھا میں نے پھر وہاں سے لیا جنجر کیونکہ جنجرگر میں اکثر استعمال ہوتا ہے گالک بھی لیکن میرا گالک تھا اور یہاں پہ دیکھیں لیمن کیا رہی ہوں دیکھا میلن جو کہ ابھی بھی ووٹر میلن ہے میلن نہیں ووٹر میلن ہے ابھی بھی ونٹر میں بھی ووٹر میلن چالنے ہیں یہاں پہ یوکے میں سبزی اور جو فروٹ ہے مسلم کی حساب سے نہیں ہر وقت ہی بارہ مہینے چلتا رہتا ہے یہاں پہ جنجر ہے کافی بہتر ہے جو کہ میں نے بھی لیا تھوڑا سا اور زینب میرے ساتھ ساتھ تھی وہ بھی مجبت آ رہی تھی بچیوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے کیونکہ یہ ہیلپ کرتی ہیں اور ان کو بھی تھوڑی سمجھ جاتی ہے شاپنگ کرنے میں اور اور یہاں پہ بند گوبی دیکھیں تین سے چار قسم کی تھی گوبی پول بھی تھا اور بند گوبی بھی تھی اور یہ تھے آنین چھوٹے چھوٹے ٹینی ٹینی سے بیبی والے آنین اور میں سوچ رہی تھی یہ کہاں استعمال ہوتے ہوں گے اور ان کے اوپسے چھلکا اترا تو وہ تو فینیش اور یہ ہے جی بنانا فلاور آپ لوگوں کو پتا ہوگا انڈیا اور بنگلہ دش کے لوگوں کو اور پاکستانی جن کو جو یوز کرتے ہیں میں نے فرس ٹیم دیکھا ہے اس طرح کا فریش فلاور یہاں پہ جاتی رہتی ہوں شاپ پہ میں میں نے کبھی توجہ نہیں کی اور یہ ہے کوجٹ توری تھی لیکن اس کے اوپر میری نظر پڑی پہلے میں سمجھی یہ مینگو ہے نہیں پھر میں نے کہا نہیں آئی تین یہ بیر ہے پاکستانی پھر میں نے کہا نہیں یہ کوئی اور چیز ہے آپ لوگوں نے مجھے کامنٹس میں بتانا ہے کہ یہ کیا کیا کچھ ہے مجھے چیزوں کا کچھ نہیں پتا تھا ان میں بہت ساری چیزیں مجھے ڈیفرنٹس سے نظر آئیں اور یہ زینب جس کی طرف فنگر کر رہی ہے انگلی وہ تھی جی ایملی فریش والی اور یہ کیا ہے مجھے لگ رہا تھا کوکوناٹ ہے اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ واقعی کوکوناٹ ہے دونوں مجھے شک پڑا لیکن میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کھول کے بناتے ہوئے کچھ لیکن کنفرم مجھے بھی نہیں پتا ہے میں جسٹ اندازہ ہی لگا رہی تھی اور دوسری طرف ساری فریش ویجیٹیبل ہے اس میں شلجم قدو لوکی اچھا یہاں پہ میں نے عربی بھی دیکھی یہ فریش حلدی ہے یہاں پہ بہت زیادہ ملتی ہے اس کا بہت فیدہ ہوتا ہے اور یہ عربی جو میں نے کافی ٹائم کے بعد دیکھی ہے یہاں پہ پاکستان میں ہمیں بہت بنایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹی گرین والی کوجٹ توری جس کو کہتے ہیں اور یہ ہے جی مہنگو کچھا چیٹنی کے لیے بہت مزیک ہوتا ہے اور یہاں پہ رہی پاکستانی کیرٹ ان کا بہت مزا ہوتا ہے اور یہاں پہ پرائز میں یہ مہنگی ملتی ہیں سستی نہیں ملتی اور اس کے ساتھ جو پیک بند ہے وہ بے لیو کا تھا اور یہاں پہ فریش مٹر میں نے دیکھے اور بینگن جو ہیں ان کی تو داد کا پتہ یعنی کہ کتنی قسم کے ہیں جس طرح کیبج ہے اور اس کے ساتھ ٹینڈے بھی تھے اور یہ دیکھیں جی مونگ رہے یہ تو بیچارے ختم ہو رہے تھے نیلی مر چکے تھے تو یہ رہے بینگن چھوٹے چھوٹے سے بڑے والے چھوٹے والے بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے گرین والا تھا وائٹ والا میں نے یہاں پہ دیکھا لیکن میں نے اور جگہ پہ وائٹ والا دیکھا ہے اور فائنلی یہاں پہ نظر آئے کریلے کریلے کیا تھے کریلنگیں تھی یہ چھوٹے چھوٹے سی اور یہاں پہ تھی بینڈی اور چلی تھی اور یہ ہے فریش چنے سبس چنے جن کو پاکستان اور انڈیا میں استعمال کیا جاتا ہے کھول کے میرے خیال سے آج کل محسم جو ہے آ رہا ہے ان چیزوں کا تو ای ٹھنگ یہ چیزیں سٹور سے نکلی ہوئے ہیں لیکن ان میں مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ دانے ہیں یہ نیلی ختم ہو چکی تھی اور یہ بھی توری ہے پتا چلا ہے مجھے میں نے کسی کو بناتے ہوئے خریدتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا فرینڈ تھی میری تو وہ کہہ رہی تھی یہ کوجٹ کی طرح توری ہے جو بہت اچھی بنتی ہے اور زینب دیکھے کیا لے کیا یہ شوگر کین بچوں کو یہ بہت زیادہ ہے جن کو پاکستان میں ہم گلیری ہیں کہتے ہیں بڑی کھائی ہیں یہ بچپن میں بھی اور بعد میں بھی اور میں نے اسے کہا میں نے کہا مجھے سبزی لینے تو پھر تمہاری بات سنتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بینز ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے یہ بڑے والے ہیں میں نے پاکستان میں یہ دیکھے ہوئے ہیں لیکن یاد کچھ نہیں آرہا ہے یہ پیک میں تھا کچھ پپایا کچھا کچھا پپایا تھا جو کہ کچھا پپایا کھانے میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی بہت سخت تھی اور یہاں گواوا امرود اتنا بڑا میرے اندازے کے مطابق یہاں پہ یہ ریڈ والا تھا جو کہ میں دیکھ رہی تھی مجھے گواوا بہت پسند ہے امرود اور میں نے زینب کو کہا میں نے کہا میں کوئی فریش والا دیکھتی ہوں میں لے کے جاؤں گی اور میں دیکھ رہی تھی دیکھیں میں نے چون چون کے یہاں پہ نکال کے تو ساف ستھرا رکھا ایک سائیڈ پہ کہ کس طرح کا میں لے سکتی ہوں اور میں چنتی ہی رہی اور میں نے ایک سائیڈ پہ رکھا اور میں لے کے ہی نہیں آئی کیونکہ میری نظر پڑ گئی تھی بیروں پہ تو آپ کو بتا ہے بیر بھی پاکستان کا پھل کتنا نائس ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے امرود رکھا ہے اب میری توجہ آگئی ہے اس طرف ان کو دیکھتے تھے یہ گول والے تھے اور اس کے ساتھ تھوڑے لونگ والے بڑے والے جو بیر ہوتی ہے یہ والے تھے میں ان کو دیکھنے میں لگ گئی ہوں اور امرود کو میں نے وہیں پہ چھوڑا ہے میں نے اٹھایا ہی نہیں اور یہ لیمن میں دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کس کنٹری کے ہیں اتنے بڑے بڑے سے لیمن تھے بنگلہ دیش کی یا انڈیا کے تھے بہت ہی بڑے بڑے اور اس کے ساتھ قدو تھے اور ریڈ مولی سرخ مولی اور سپرنگ آنین اور الو ویرا کوال گندر جن کو کہتے ہیں اور پتہ نہیں سبزی تھی یہ بھی ویجی ہے اور اس کے ساتھ کچھا اور پکا ہوا کیلہ اور یہ سویٹ پٹیٹو تھے سارے ہر قسم کے میں کہتی ہوں اس چیزوں کے ڈیر لگے ہوئے تھے اتنے زیادہ اور ساتھ میں بیچ میں پینٹ مونگ پھلی رکھی ہوئی تھی اور زینب مجھے چکر لگوا کہنا پھر ادھر لے آئی اور اس کے اوپر رکھی ہوئے تھے فریش امرود پھر لیکن مجھے جو ہے نا گرین گرین والے تھوڑے نائس لگتے ہیں میں نے یہ والے نہیں لیا تھے میں نے وہ ہی تھا اور میرے دماغ میں نہیں آیا کہ میں نے وہ نہیں اٹھایا مجھے یہ تھا کہ میں نے بڑے والا اٹھا لیا اور میں نے چھوٹے والا نہیں اب لینا تو یہاں سے یہ زینب نے شگر کین کی یہ دو پیک لیے بچے جو ہے نا بہت پسند کرتے ہیں جیسے دیسے بھی کر کے کھاتے ہیں نا میٹھا میٹھا جوس اس میں سے نکلتا ہے بہت پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ساری پیرز رکھی ہوئی تھی اور لیمن تھے چھوٹے والے جو اور پھر میں نے جسٹ ادھر سٹور میں چکر لگایا اچھا میں نے ایک بات نوٹس کی ہے کہ جب ہم اپنے پاکستانی سٹور میں جاتے ہیں وہ چلنے میں جس طرح بیچ میں گلی ہوتی ہے سٹریٹ جس کو کہتے ہیں وہ سپیر جو ہے وہ تھوڑی سی تنگ ہوتی ہے اب جیسے کہ ہم انگلیش سٹور میں جائیں گے ایزڈا ہے سنسبری ہے ٹیسکو ہے وہ بہت کھلے کھلے سٹور ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہر چیز ایویلیبل ہے اپنے سٹورز میں چاہے وہ واشنگ والی ہے چاہے وہ کوکنگ والی ہے چاہے وہ فیشن والی ہے بیوٹی کی ہے سب پوچھے یہاں پہ مہندی بہت زیادہ تھی لیکن وہ پڑی پڑی کہتے ہیں چیزیں کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہیں مہندی کا کلر میں ایک دو دفعہ پہلے بھی لیکی آئی ہوں بلیک نکلا ہے تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا اور یہ بیسن اس کے ساتھ چاول تھے فلاور بھی تھا صرف کے بڑے بڑے پیک یہاں پہ رکھے ہوئے جس طرح ہم نے ہم اپنے پاکستان میں بھی یوز کرتے ہیں بڑے بڑے پیک اور یہ پاسٹا تھے ہر قسم کے آج میں نے آپ کو جو ویڈیو شیئر کی ہے صرف اپنے پاکستان سٹور کے انٹڈیوز کروایا آپ کے ساتھ اسی طرح جب کبھی پاکستان میں جاؤ تو ادھر شاپنگ کرنے کے لئے جاؤ تو بلکل سیملر سٹورڈ ہوتے ہیں یہی فریزر اسی طرح لیکن یہ ہے کہ یہاں کا اور وہاں کا تھوڑا سا سسٹم کا فرق ہے اور یہ سویڈز دیکھیں باکس میں ڈال ڈال کے یہ ارکھی ہوئی ہیں اور یہ پاکستان میں بھی ملتی ہے میں جب وہاں گئی ہوں تو میں نے دیکھی تھی وہاں پہ اور باس سی مجھے شاپنگ کرنے تھی تھوڑی سی ادھر سے تو میں واپس آئی تو زینب نے اس کا جو میں دن میں اس کے لئے سلیپر لے کی آئی تھی گرم ووم والے وہ زینب نے اس کو گفت کی طرح پیہ کر کے دی کہ حمزہ آپ کا گفت ایک رہتا ہے برد لے گا تو بہت خوش ہوا یہ یہاں پہ دیکھ کے کہ مجھے ایک اور گفت ملنے لگا ہے لیکن یہ مجھ سے کافی دینوں سے مانگ رہا تھا اور بہت خوش ہوا ان کو دیکھ کے اور صبح جب سکول کے لئے یہ اٹھا ہے آج تو تب بھی ان کو بنا سوار کے رکھے گیا تھا کہ میں جب آؤں گا تھا پھر ان کو لگاؤں گا ان کے ساتھ میرے پاؤں جو ہے اب وہ میں دوسری چپنی جو پسند دینی کر رہا تھا تو بچوں کو ادھر میں نے دیکھا اور اس کے بعد پھر میں نے ککنگ کی کیونکہ میں لیٹ کافی ہو رہی تھی پہلے ہی شوپنگ کی میں نے رات میں مغرب پڑھ کے ہم نکلے تھے تو کھانا پکاتے میں تقریبا ساڑھے ساتھ ہو گئے تھے تو بس میں نے بچوں کو پھر یہ تھا کہ کھانا کھلا کے سلانا بھی تھا تو اس لئے میں نے سوچا میں جلدی سے یہ بنا لوں اور میں نے دال کا استعمال اس لئے نہیں کیا کہ وہ مجھے ٹائم لگنا تھا اس لئے میں نے کریلے جسٹ فرائی کیا اور پیاس اور ٹماٹر میں ڈال دیا اس ساتھ میں گرین چلی آپ کو پتا ہے اس میں بہت اچھی لگتی ہے گرین چلی اگر کریلے میں نہیں یا بنڈی میں نہیں تو اس کا مزہ نہیں آتا ہاں میں کبھی کبھی وائڈ کر دیتی ہوں کیونکہ گھر میں پسند نہیں کرتے ہیں لیکن آج کل جو چلی میں لے کے آئی ہوں وہ کڑوی نہیں لیکلی مجھے جو نومل والی چلی ہے وہ ملی ہے کیونکہ گرین چلی جو کافی زیادہ قسم کی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں پتا چلتا آپ دیکھیں یہ بھی بہت پتلی پتلی والی تھی میں نے کارٹی بھی ہے بہت چھوٹی چھوٹی تھی لیکن یہ کڑوی نہیں تھی اب میں کوئی اور لے کے آؤں گی اسی طرح کی تو وہ زیادہ کڑوی نکلے گی تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے لیکن پاکستان میں امی بہت زیادہ استعمال کرتی تھی ابھی میں جاتی ہوں تو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی واقعی بہت ہوتا ہے وہاں پہ یہاں پہ یہ ہے کہ ٹیسٹ تو بن جاتا ہے لیکن مرچی بچے کھاتے نہیں ہیں تو میں نے نومل والی چلی گرین چلی لی جس کا میں نے فلیور جسٹ ایڈ کرنے کی اس میں ایڈ کی اور جسٹ ان کو بون کہ میں نے جلدی سے بنا لیا تھا بس ہم نے پھر کھانا کھایا تو بچوں کو میں نے سلا دیا تھا اور اس کے بعد جو زینب لے کے آئی تھی شوگر کے چھوٹے چھوٹے سے کٹی ہوئے پیسیز میں تو وہ کہہ لے گی وہ ہم نے کھا کے تو پھر سونا بچے ان چیزوں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور بیٹھ کے تو ہم سب کھا رہے تھے تو اتنا انہوں نے پسند کیا کتنی دیر تک اس کو کہتے رہے پاکستان میں کیسا ہوگا میں نے کہا جب ہم پاکستان جائیں گے میں دکھاؤں گی آپ کو یہ کیسا ہے تو یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کو شیئر کی پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور نئے ویلوگ میں اللہ حافظ